ناظرین مہترم بھارتی فوج کی کیپٹن کی وردی میں ملبوس ایک نوجوان سے اس کی نظریں ٹکرائی اور وہ دوبارہ ٹھاکرائن کی طرف متوجہ ہو گیا بس انکل کچھ نہ پوچھئے دو دن سے مسلسل بھاگ رہا ہوں اب ذرا جان چھوڑا کر آیا ہوں اشونی کمار نے ٹھاکر دیا سنگھ کی طرف دیکھا اور ایک آرام دل سوفے پر اس طرح انٹھیر ہو گیا جیسے کئی میل کا سفر تیہ کر کے آیا ہو کیا ہوا بھائی خیریت تو ہے ٹھاکر اس سے یوں احترام سے بات کر رہا تھا جیسے وہ اس کے نزدیک کوئی اہم شخصیت ہو تین دن سے ایک تقریبکار کا پیچھا کر رہے ہیں سالہ دو مرتبہ ہاتھوں میں آ کر نکل گیا کرنل ساکو گزس سے زیادہ اس بات کا ستمہ ہے اور میں مجھے تو انکل اب علم ہوا ہے کہ میں پرلے درجے کا گتا ہوں اس نے عجیب سے لہچے میں کہا میری خیال سے تم کافی وغیرہ پی کر نارمل ہو جاؤ پھر اس بات پر گفتگو کرتے ہیں تھاکر صاحب کے لیے واقعی اس کی یہ حالت قدر تشویش ناک سی تھی ارے یہ ذات شریف کون ہے اچانک ہی عشونی کمار کو اس کا خیال آ گیا شاید اس نے پہلی مرتبہ اس حویلے میں کسی اجنبی کو دیکھا تھا پندت کانتا پرشاد البتہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا کیونکہ اس نے تھاکر صاحب کی طرف سے فراغت پاتے ہی سب سے پہلے پندت جی کو پرنام کیا تھا ارے ہاں ان کا پریچے تو میں کرانا بھولی گیا تھاکر دیا سنگھ نے چونکر کہا یہ میرے گروہ مہاراج کے سپتر ہیں تھاکر کی بجائے پندت کانتا پرشاد نے سلیم کا تعارف کروایا شاید اس نے صورتحال کی نزاکت کا احساس کر لیا تھا اور وہ کیپٹرن عشونی کمار کو پہلے سے جانتا تھا پھر تو یہ بڑی مہان ہستی ہیں کیا شب نام ہے مہاراج کا عشونی کمار نے اسے عجیب سے نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا نوکر کو راج کمار کہتے ہیں سلیم نے بالکل نارمل رہتے ہوئے کہا مہاراج جی یہ ہمارے جمعی دامات ہیں کیپٹرن عشونی کمار بیٹا چرن چھوہ مہاراج کے اس مردبہ تھاکرائن نے گفتگو میں دخل دیتے ہوئے کہا اس کی بات ابھی نامکمل ہی تھی جب عشونی کمار اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے چھک کر سلیم کے چرن چھو لئے اچانک ہی اس نے سلیم میں دلچسپی کا اظہار شروع کر دیا تھا مہاراج جی میرا ایک کام ہو جائے تو ساری زندگی آپ کے پاؤں دھو کر پیتا رہوں گا عشونی کمار نے اسے مخاطب کیا آپ حکم دیجئے میرے بس میں جو بھی ہوگا کروں گا سلیم نے حیرت انگیز حد تک خود کو نارم رکھا ہوا تھا حالکہ اسے ساری بات سمجھا گئی تھی وہ جانتا تھا کہ جس تخریبکار کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا اور تھاکر دیا سنگھ کا جوائی کیپٹر نشونی کمار راہ کی اس خصوصی سیکیورٹی بھرانچ کا کوئی آفیسر ہے جس نے اس کی گرتاری کا ذمہ اٹھا رکھا ہے بیچارہ اس نے دل ہی دل میں کہا مہراج میں ایسی باتوں پر وشواش تو نہیں رکھتا لیکن ایک براہ من ہونے کے ناتے وشواش رکھنا بھی پڑتا ہے کپتان صاحب پہلے اپنے من کو صاف کیجئے اگر تو آپ کا وشواش ہے تو کام ہو جائے گا اور اگر کام ہی کروانے کے لیے وشواش رکھنا ہے تو ہم اسے وشواش گھات کہیں گے اس طرح آپ کو کبھی مراد نہیں ملے گی اس نے بڑے دھارمی کے لہجے میشونی کمار کے بعد کارتے ہوئے کہا چلیئے وشواش ہی سمجھ لی جئے میں گزشتہ تین دن سے ایک شکار کے پیچھے ہوں جو دو مرتبہ ہاتھ میں آ کر نکل گیا ہے ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے آخر کب وہ ہمارے جال میں پنسے کا کیا نام ہے اس کا اس نے اشونی کمار کے آنکھوں میں چانکتے ہوئے پوچھا آپ اس کا نام سفید پول سمجھ لیں میرا مطلب ہے وائٹ فلاور اشونی کمار نے مسکراتے ہوئے کہا یہ کیا نام ہوا سلیم نے مظاہر حیرانگی سے دریافت کیا شما کیجئے مہراج ہمارے نام ایسے ہی ہوتے ہیں یہی ہے اس کا نام جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے افسوس مجھے اس کے کسی نام کا علم نہیں اشونی کمار نے بیبسی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا سلیم نے خلاوں میں گھورتے ہوئے لمبی ہوں گی پھر اشونی کمار سے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کاغذ پر یہ نام اپنا نام اپنی والدہ کا نام لکھ کر دے تھاکروائن کی منگوائی ہوئی کاؤپی اب بچمنی کمار نے سنبھال لی تھی اور اس پر ہندی میں سارے نام لکھ کر اس نے کاؤپی سلیم کے حوالے کر دی سلیم نے پنزل ہاتھ میں لے کر اس پر انٹے سیدھے آداد لکھے پھر کچھ لکیریں کھینچی اور آنکھیں بند کر کے مراقبے کی خالت میں چلا گیا قریباً چار پانچ منٹ تک اس کا یہ آساب شکن ڈراما چاری رہا اس درمیان اس نے مٹی کے ایک پیالے میں پانی بھی منگوائی تھا اور اب اس پیالے میں کچھ گھور گھور کر دیکھ رہا تھا کتنے عرصے سے آپ اس کا پیچھا کر رہے ہیں اس نے ملاخر زبان کھولی مہراج تین دن سے اشونی کمار نے کہا جھوٹ میرے حساب سے تو آپ لوگ تین سال سے زیادہ عرصے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں سلیم نے کہا اور اشونی کمار کو اپنی ریڑ کی ہڈی میں سنسنہٹ کا احساس ہوا آپ تو بڑے انتر یامی ہیں مہراج اشونی کمار حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کلیان ہو کلیان سب ہمارے بھگوان پتا کی دین ہیں ہم کس قابل ہیں کپتان صاحب سلیم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اس کے چہرے پر اتنی معصومیوں تو سنجیرگی دکھائی دے رہی تھی کشونی کمار کو وہاں کھوجنے پر کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا مہراج کب یہ موزی ہمارے ہاتھ لگے گا اس نے دیش کو بہت نقصان پہنچایا ہے بڑا خطرناک آدمی ہے آدمی کیا بس درندہ ہے درندہ اشونی کمار نے نفرت سے ہون سکیڑتے ہوئے کہا نامکمل معلومات پر کچھ کہا تو نہیں جا سکتا کیونکہ آپ کو اس کے صحیح نام ہی کا علم نہیں لیکن برا مطمانی ہے آپ کا ستارہ گردش میں ہے جس پر ابھی کچھ عرصہ گردش رہی گی ممکن ہے آپ کی پتنی کا ستارہ آپ کی مدد کر سکے لیکن آپ کے لیے فی الحال اس مسئلے میں کامیابی دکھائی نہیں دے رہی سلیم نے کہا اور کپنی لشونی کمار کیا صاحب تنگے ارہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ ہماری سپتری بڑی بھاگیوان ہے تھاکر جی نے شاید حالات کی سنگینی کا احساس کر لیا تھا اس نے بے بسی سے پندت کانتا پرشاد کی طرف دیکھا جس نے سلیم کی طرف دیکھ کر آنکھ تبا دی اور سلیم سمجھ گیا کہ اسے کیا کرنا ہے کیا نام ہے آپ کی منگیتر کا یہاں لکھ دیجئے پدائش کا سمیں اور ان کی ماتا پتا کا نام اس نے دوبارہ وہی ڈراما انتھورایا اور جب کافی اس کی طرف منتقل ہوئی تو مزید پانچ منٹ کے اصاب شکن انتظار کے بعد اس نے بڑے ڈرامائی انداز سے اپنا چہرہ کیپٹر نشونی کمار کی طرف گھومایا کپتان صاحب آپ بڑے بھاگیوان ہیں سب کچھ پھول جائیے اور جتنے جلدی ممکن ہے اپنی منگیتر کو بیہا کر لی جائے گی اس شادی کے صرف دس روز بعد سے آپ کو قدرت کی طرف سے ایسے ایسے انعامات ملیں گے کہ آپ خود خیران رہ جائیں گے اس کے موں سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے تھاکر اٹھکرائن کے چہرے پر خوشی سے پھول کھل گئے آپ سچ کہہ رہے ہیں مہاراج اشمنی کمار نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا بلکت سچ ہاتھ کنگن کو عرصی کیا اس نے اشمنی کمار کے کندے پر بیتکلپی سے ہاتھ جماتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں نے زنگی میں سوائے اپنے افسران کے علاوہ کسی کا حکم تو آج تک نہیں مانا لیکن آپ کے بات نہ جانے کیوں مان لینے کو جی چاہتا ہے اشمنی کمار نے ہتھیار ٹال دیئے پندت جی مہورت نکالیئے اس مرتبہ سلیم نے مر کر پندت کا انتہ پرشاد کی طرف دیکھا اور آنکھ دبا دی اچانک یہ وہاں کی فضاء بدل گئی تھی تھاکر اور تھاکرائن تو مہاراج کے صدقے واری ہو رہے تھے سلیم کے نا نہ کرنے کے باوجود انہوں نے زبردستی دو تین مرتبہ اس کے پاؤں چھی لئے تھے پندت کانتہ پرشاد حیرانگی سے سارا رامہ دیکھ رہا تھا وہ بیچارہ تو خود چکڑا کر رہ گیا تھا واقیر راج کمار جی اس کی توقعات سے بڑھ کر ہی کچھ ثابت ہوئے تھے گزشتہ دو سال سے کیپٹن اچھونی کمار کی سگائی منگلی اس کے گھر والوں نے تھاکر دیا سنگھ کے سپتری روپ رانی سے کی ہوئی تھی لیکن جب بھی اسے شادی کے لئے کہا جاتا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹرکھا دیتا اس مسئلے پر اس کے پتا جی نے گزشتہ تین چار ماہ سے اس سے ناراض ہو کر ایک طرح سے بات چیت ہی ختم کر دی تھی خود اچھونی کمار ہی انہیں مخاطب کیا کرتا تھا وہ انہیں نہیں بلاتے تھے آج جب اچانک اپنے گلے عذاب اتارنے اور کسی ممکنہ مسئیبت سے بچنے کے لئے سلیم نے وغیر سوچے سمجھے یہ بات کہہ دی تو جیسے اندوں کے ہاتھ بٹیر لگ گیا تھا ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا میں نہ کہتا تھا مہرات جب بھی آپ کسی حویلی میں پدہ ہریں گے یہاں خوشیوں کا سماہ ہوگا پندت کانتا پرشاد نے چبلوسی سے تھاکر کی طرف دیکھتے ہوئے دانت نکالے واہ پندت جی آپ نے ساری دن کی میں یہ کام سب سے بڑا کام کیا ہے تھاکر جی نے اسے داد بھرے لیجے میں کہا پندت کانتا پرشاد کے لئے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا تھا وہ تو نہ جانے کب سے تھاکر اور تھاکرائن کو تفلت سلیہ دے کر ان سے کیسے کیسے بھوگ کروا چکا تھا لیکن ان کے مراد بر نہیں آئی تھی وہاں تو جیسے جشن برپا ہو گیا تھا یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح حویلی اور پھر گردو نواہ میں پھیل گئی کہ رو پرانی کے بواہ کا مہورت نکل آیا ہے اور اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ شادی کے لئے تیپ آ گئی ہے تھاکرائن کے حویلی کے باہر ان کے سارے کمی اکٹھے ہو گئے تھے اور ہنگامی بنیادوں پر وہاں سینکھنوں لوگوں کے لئے کھانا تیار ہو رہا تھا اب وعدہ کیجئے کہ ہماری شادی میں ضرور آئیں گے کیپٹر نشونی کھبار نے کہا جوگیوں سے وعدہ نہیں لیا جاتا کپتان صاحب اگر ایدر کا پیرا ہوا تو ہم ضرور آشربات دینے آئیں گے آپ پندر جی کو ہی سب کچھ سمجھ لیجئے یہ ہمارے اپنے ہیں جہاں ہم نہ ہوں وہاں پندر جی ہماری نمائندگی کرتے ہیں اس نے کہا کیپٹر نشونی کمار نے بلاخر اس کے موں سے اتنا کہلوا لیا کہ وہ یہاں ہوا تو ضرور ان کی شادی میں شرکت کرے گا رات دیر گئے تک کشونی کمار اسے باتیں کرتا رہا باتوں باتوں میں سلیب نے کئی کام کی باتیں میں معلوم کر لی تھی ان کا ملاب تو ہو گیا تھا لیکن کن حالات میں اس کا تو دونوں میں سے کسی نے بھی کبھی تصور نہیں کیا تھا تھاکر دیا سنگھ نے اسے زبردستی اپنا بیوان رکھا حالانکہ وہ پندر کانتہ پرشاد کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا تیسرے روز میں لوگوں کو ناراض کر کے ان سے رخصت ہو کر دیلی کی طرف آزمی سفر تھا جہاں اسے اپنی زندگی کا اہم ترین مارکہ لڑنا تھا اس نے دیلی جانے کے لیے سیدھا راستہ احتیار نہیں کیا تھا بظاہر وہ محفوظ ہو چکا تھا یہاں اس کے پاس بڑے مضبوط سہارے موجود تھے لیکن اس کی کامیابی کا راز ہی یہی تھا کوئیک لمحے کے لیوی گرفت کا شکار نہیں ہوتا تھا سلیم نے کبھی تصویر کے منفی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا تھا اور ہمیشہ اپنی منصوبہ بندی میں اس پر نظر رکھتا تھا اس نے ایک عام سے نوجوان کی حیثیت سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا یہ الگ بات ہے کہ اس وقت اس کے پاس کرنسی نوٹ کافی تعداد میں موجود تھے ان میں زیادہ رقم وہی تھی جو کانتہ پرشاد کی طرف سے اسے ملی تھی گنگا نگر سے پٹھنڈا تک کا سفر اس نے ایک بس کے ذریعے تحقیہ تھا جہاں سے دوسرے روز دوسری بس کے ذریعے وہ سرسہ چلا آیا تھا اور اسی شام ایک اور بس نے اسے سرسہ سے حصار پہنچا دیا تھا جہاں سے ایک ٹرین کے ذریعے روح تک سے ہوتا ہوا دہلی پہنچا تھا یہ اس کی عادت تھی اس نے کبھی اپنی مندل تک پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا تھا اور ہمیشہ گھومتا گھوماتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا اس طرح ایک تو وہ تحقیب کے خطرے سے بے نیاز ہو جاتا تھا اور دوسرے اپنے لیے بچائے گئے ممکنہ جال سے بھی محفوظ ہو جاتا تھا آدھی رات کے بعد ٹرین نے اسے دہلی کے ریلوے سٹیشن پر پہنچا دیا سلیم نے سٹیشن پر بنے ایک تیسٹال ہی سے چائے کی دو تین کپ یکے بعد دیگرے پی لئے تھے کیونکہ سردی اچانک زور پکڑ چکی تھی وہ صبح ہونے کا منتظر تھا لیکن رات دیر گئے اپنے محسنوں کو جگانا اس نے مناسب نہیں سمجھا تھا یوں بھی وہ بہت عرصے کے بعد دہلی میں آیا تھا اور یہاں کے ماحول سے مکمل آشنائی کے لیے اسے ریلوے سٹیشن سے زیادہ موضوع جگہ اور کوئی نظر نہیں آتی تھی جہاں نگر نگر کے لوگ اور بھاند بھاند کی بولیاں سننے کو ملتی تھی ڈی ایس پی لالا دوار کا دات نے دہلی کے مغرب میں کتب مرار کے نزدیک دہلی دیولمنٹ آتھارٹی کے بنائے ہوئے مارڈرن فلیٹس جنہیں ڈی ڈی اے فلیٹ کہا جاتا تھا میں گھر لیا ہوا تھا یہ علاقہ جدید اور قدیم کا بڑا خوبصورت امتزائی تھا زنگی بیدار ہو رہی تھی جب حسن لالا دوار کا داس کے فلیٹ کی تلائی کھنٹی بجائی قریبا ایک منٹ بعد ہی دروازہ کھلا اور صدرشنہ کے شگفتہ چہرے پر اس کے نظر ٹھہر گئی وہ شاید باتھروم سے تھوڑی دیر پہلے ہی سپریز استعمال کرتی تھی کیونکہ اس کا بدن سے پیٹیں اٹھ کر سلیم کی دل و دماغ میں سما رہی تھی ایک پر اسرار سے روحانیس اس کے ساملے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں کا سہر پھیلتا چلا جا رہا تھا میرا مند کہتا تھا یہ آپ ہی ہوں گے اس کے نمسکار کے جواب میں صدرشنہ نے کہا اور میرا مند چاہتا تھا کہ یہ آپ ہی ہوں سلیم کے بھو سے بہتیار نکلا سلیم کے بھو سے بہتیار ہنس دی